بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب وافیت سے ہوں گے ایچے لیکچرز کے جانب سے حافظ آسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے ٹین کلاس کی نئے کتاب تجمہ تر قرآن مجید کا آج لیکچر نمبر چودہ ہے آج کے لیکچر میں ہم سورت ابراہیم کی دو چیتیں کریں گے سورت ابراہیم کا تعارف اور سورت ابراہیم کے بنیادی مضمین یہ بہت ہی اہم لونگ ہے اس کو آپ نے توجہ سے نوٹ کر لینا ہے یہ آپ کو میں ہیڈنگ کے ساتھ کرواؤں گا کتاب کے اندر تو مین مین درمیان میں ہیڈنگ تین دی ہوئی ہیں لیکن یہ میں آپ کو چودہ سے پندرہ کے قریب ہیڈنگ ہوں گی اور آسان انداز میں آسانا الفاظ میں آپ کو انشاءاللہ یہ کرواؤں گا چاہے آپ سٹوڈن ہیں چاہے آپ ٹیچر ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور فیدہ ہوگا اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر انشاءاللہ نائت کلاس ٹین کلاس فیسٹر یا سیکنڈ ائر کے ترجمہ تر قرآن مجید اسلام یا تلازمی مطالعہ پاکستان اور اردو کے لیکچر اپلوڈ کیا جائیں گے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے چاروں کلاسز کے ترجمہ تر قرآن مجید کے نورس مکمل تیار ہو چکے ہیں جو نورس لینا چاہتا ہے وہ دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ پارسل کے ذریعے آپ تک نورس پنچا دیا جائیں گے چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے درمیان میں ہیڈنگ دینی ہے صورت ابراہیم کا تعریف اس کے بعد آپ نے پانچ چیزیں لکھنی ہے صورت ابراہیم مکی صورت ہے قرآن مجید کی ترطیب کے مطابق یہ چودویں نمبر کی صورت ہے اور یہ پارہ نمبر تیرہ میں مجود ہے اس میں باون آیاد ہیں ففٹی ٹو آیاد ہیں اور اس کے ساتھ رکوع ہیں اس کو کوشش کریں آپ پیراگراف کی شکل میں لکھیں اور اس کے بعد آپ سب اہیڈنگ بنائیں نام کی وجہ اس میں آپ نے یہ لکھ رہا ہے کہ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ذکر ہوا ہے اسی مناسبہ سے اس صورت کا نام صورت ابراہیم ہے اس کے بعد آپ سب اہیڈنگ بنائیں مشرقین مکہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ مشرقین مکہ ہر قسم کے شرق اور بت پرستی کے باوجود اپنی نسبت اور اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھوڑتے تھے اور اپنے آپ کو ابراہیم ہی کہتے تھے سمجھ رہے ہیں اور اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد کے زمن میں اسلامی عقائد کی وضاحت کی گئی ہے اس کے بعد آپ درمیان میں ہیڈنگ نے صورت ابراہیم کا مرکزی موضوع اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اس میں دو باتیں ہیں صورت ابراہیم کے مرکزی موضوع میں دو باتیں آپ نے لکھنی ہیں شرقی مضمت اور تحید کا اس بات میں نے دو الگ الگ پوائنٹ بنائے ہوئے لیکن آپ نے پوائنٹ میں نہیں لکھنا ہے آپ نے ایک ہی لائن میں لکھنا ہے درمیان میں ہیڈنگ دیں صورت ابراہیم کے بنیادی مضمین اس کے بعد آپ نے ایک لائن لکھنی ہے سورت ابراہیم کے بنیادی مضمین اور اہم نکات درزیل ہے اب آپ نے مزید سبہ ہیڈنگ بنانی ہے اس کے بعد آپ سبہ ہیڈنگ بنائیں قرآن مجید کی عظمت اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اس سورت میں قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے کہ کسی انسان نے اس کو اپنی طرف سے خود لکھانی ہے اور نا خود سے کلام کیا ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے جس کا مقصد انسانوں کو کفر اور شرک گمرائی سے نکال کر توہید رسالت کی نورانیت میں داخل کرنا ہے اس کے بعد آپ سبہ ہیڈنگ بنائیں سابقہ امتوں کو زوال اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورت میں سابقہ امتوں کے زوال کے واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس زیمن میں چار قوموں کا ذکر ہے قوم موسیٰ، قوم نوح، قوم آدھ، قوم سمود تمام نبیوں نے توہید اور آخرت پر ایمان لانے توبہ اور توقع کی دعوت دی لیکن ان اقوام نے ان کی دعوت کو ٹکرا دیا اور شہر سے نکالنے کی نعوذ بلا قتل کرنے کی دھمکیاں دی اس کے بعد آپ سب اہیڈنگ بنائیں ما ان صدید کی وعید سورت میں نبیوں کی دعوت نہ ماننے والوں پر یعنی کہ نبیوں کی دعوت کو ٹکرانے جھٹلانے والوں پر جہنم کی آگ خصوصاً ما ان صدید یعنی کھولتا ہوا پانی پلانی کی وعید سنائی گئی ہے جو ان کے حلق سے مشکل سے گزرے گا اور موت کی تکلیف تاری ہونے کے باوجود بھی مرنی پائیں گے قیامت کے روز آخرت میں موت کو بھی موت آ جائے گی پھر انسان نہیں مرنے والا اگر وہ جنت میں چلا گیا تو اس کے لیے انعامات ہی انعامات ہیں اور اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے البتہ جن لوگوں نے نبیوں کی بات کو مانا ان کی دعوت کو قبول کیا تو وہ جنت میں جائیں گے اور اگر مسلمان ہونے کے باوجود اپنی برائی کی وجہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے کمزوریوں کی وجہ سے دوزق میں جانا بھی پڑا تو اس کے دل میں اگر کلیمہ ہے تو اللہ پاک ایک نہ ایک دن اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے لیکن دوزق کا ایک چکر بھی بڑا مہنگا ہے تو اس لیے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں اس کے بعد آپ سب اہیڈنگ بنائیں کفار کے عمال کی مثال اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے سورت میں کفار کے عمال کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور آخرت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کفار کے عمال زیعہ کر دیا جائیں گے اور ان کی مثال اس راک کی طرح ہے جسے تیر آندھی اڑا لے جائے گے اس کے بعد آپ سب اہیڈنگ بنائیں شتان کی دشمنی کی حقیقت اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ قیامت کے دن شتان اپنے بیرکار کو کہے گا کہ اللہ کی سب وعدے سچے تھے اور میرے وعدے جھوٹے تھے میں نے گمڑائی کی دعوت دی اور تم نے فوراں قبول کر لیا لہذا اب اپنے آپ کو ملامت کرو مجھے ملامت نہ کرو میرا تم سے اب کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد آپ سب اہیڈنگ بنائیں ایمان اور کفر کی مثال ہے اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے سورت میں ایمان اور کفر کو مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے توہیر اور رسالت کے اقرار کی مثال اچھے درخت سے دی گئی ہے جو ہر وقت پھل دیتا ہے پھلتا پھولتا ہے اور حق کے انکار کی مثال بیکار جڑی بوٹیوں کیسی ہے اس کے بعد آپ سب اہیڈنگ بنائیں کول سابت اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کول سابت سے مرال کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس میں مزید آگئی یہ لکھیں سورت میں اہل ایمان کو کول سابت کے ساتھ ثابت قدم رکھنے کا تذکرہ ہے اس کے بعد آپ سب اہیڈنگ بنائیں اللہ کی قدرت کے دلائل اس میں آپ نے پہلے ایک جملہ لکھنا ہے پھر اس کے بعد پوائنٹ کی شکل میں آپ چیزیں لکھیں جملہ آپ یہ لکھیں سورت میں اللہ تعالی کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں جو درد زیل ہے ٹھیک ہے اب وہ آپ پوائنٹ کی شکل میں لکھیں نمبر ایک اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا نمبر دو آسمان سے پانی برسایا نمبر تین ترہ ترہ کے پھل پیدا کیے نمبر چار سورت چاند اور دن اور رات کو دن اور رات کے نظام کو چلایا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سبہ ہیڈنگ بنائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جامع دعا کا تذکرہ ہے جسے ہر مسلمان اپنی تمام نمازوں میں مانگتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی سورت ابراہیم میں ذکر کی گئی ہے جس کا درجمہ یہ ہے ٹھیک ہے اگر دعا عربی میں آپ لکھ سکتے ہیں آپ کو عربی خط آتا ہے طریقہ کار آتا ہے یعنی کہ الفاظ کی غلطی نہیں کر سکتے آپ تو آپ عربی میں دعا لکھ لیں نہیں تو آپ ترجمہ لکھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے اور میری اولاد کو دور رکھئے اس بات سے کہ ہم بوتوں کی پوجہ کریں اس کے بعد آپ سب اہیڈنگ بنائیں روز قیامت مجرمین کی حالت ٹھیک ہے اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اس صورت میں روز قیامت قیامت کے دن مجرمین کی حالت کو بیان کیا گیا جب وہ قیامت کا ہولناک منظر دیکھیں گے تو حواس باقتہ ہو جائیں گے یعنی کہ ہوش ہوڑ جائیں گے ان کے وہ اپنی کرتوتوں حرکات پر افسوس کریں گے اور اللہ سے گزارش کریں گے یا اللہ ہمیں ایک بار دنیا میں بے دیں آئندہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے اچھے عمال کر کے آئیں گے انہیں یاد کروایا جائے گا کہ تم حق کو پہچاننے کے باوجود انکار اور تکبر کیا کرتے تھے ٹھیک ہے امیر کرتا ہوں یہ لوگ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس سے یقیناً آپ کو فائدہ ہوا ہوگا یہ اپنے سٹوڈنٹ سے اپنے کلاس فیلوز سے اور دوستوں سے شیئر کریں تاکہ علم کا سلسلہ جاری رہے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کومنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں ساتھ رہنے کے لئے اس چنل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ انکریم ملاقات ہوگی تب تک کے لئے حافظ عاصم کو اجادت دیں السلام علیکم